سب سے پہلے بات ان بڑی خبروں کی کریں گے جن پر آج دن بھر ہماری نظر رہنے والی ہے ہم آپ کو ٹی وی سکن پر وہ تصویریں دکھائیں گے جو خبریں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جن پر ہماری نظر رہنے والی ہے وقف بوٹ پر نکیل کسنے والا جیاں وقف کی منوانی کو لے کر آج سیدن میں بل پیش ہو سکتا ہے یعنی وقف بوٹ پر نکیل کسی جا سکتی ہے دھارہ تین سو ستر خاتمے کے پانچ سال آج پورے ہو گئے ہیں اس پر بھی آپ کو خاص اپ ڈیٹ دیں گے آج دیا کانڈ پر رار ہے پکش میں پکش آمنے سامنے ہے تو وہ دیکھیں لف جہاد پر ہنٹر چلنے والا ہے اسم میں بھی اتر پردیش کے ترچ پر اسم میں بھی لف جہاد پر کانون بننے والا ہے تو وہ دیکھیں آج سیڈی ایس کے اہم بیٹا کہ کئی مہدپون فیصلے لیے جا سکتے ہیں سی سودیا کو زمانت ملے گی یا نہیں یہ بھی دیکھیں گے آج پیریس میں پراکرم بھی جاری ہے دیکھیں ساتھ اور بڑی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں آج شیئیم سدھے جو ہے پی اے موڈی سے ملنے والے ہیں دوسری طرف سیلاپ کا ستم دیش کے الگ الگ جگہوں میں دیکھا جارہا ہے تو کیدارنات میں ریسکیو آپریشن تیجی سے چل رہا ہے اوپان پر نہ دیا ہے دیش کے کئی الگ الگ شہروں میں بانگلہ دیش میں آر اکشن کو لے کر ویروز پردچن ہو رہے ہیں نبے سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو چکے ہیں تو برٹین میں بھی پوال جاری ہے اور پیریس میں جو پراکرم چل رہا ہے اس کے بھی جوڑی ہر ایک تصویر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے ہم تو یہ وہ بڑی خبر ہے جن پر آج دن بھر ہماری نظر رہنے والی ہے پل پل کی اپ ڈیٹ آپ سب کو ان تمام خبروں سے دیتے رہیں گے بی جے پی شروع سے وقت ووڈ اور وقت کی پراپٹیز کے خلاف رہی ہے وقت کیوں ہے کوئی صدوپیوگ نہیں ہوا ہے تو روپیوگ ہی ہوا ہے سن سیتالیس سے آج تک تو وقت ووڈ کی منمانی پر نکیل کسنے کے لیے موڈی سرکار صدن میں بل پیش کرنے والی ہے مسلم سنگٹھن اور وپاکشی دلی سے لے کر سیاست کرنے میں جھوٹے ہیں نئے ڈاپٹ بل میں وقف ادینیم کی دھارہ 9 اور دھارہ 14 میں بھی بدلاغ کیا جائے گا جسے کیندریہ وقف پریشت اور راجے وقف بورڈ کی سنلچنا میں بدلاغ کیا جا سکے گا اور ساتھی کسی بھی زمین کو وفت کی سمپتی گھوشت کرنے کے پہلے اس کا دریفیکیشن کرنا بھی اب ضروری ہو جائے گا یہ پوری خبر آپ کو وستار سے اس رپورٹ کے ذریعے سمجھاتے ہیں وقف کے کھیل پر نکیل کی تیاری موڈی سرکار رائے گی سنشودھن بل پانچ اگس پھر بنے گا میل کا پتھر پہلے دھارہ تین سو ستر کا خاتمہ پھر رام جن بھومی کا بھومی بھوجن اور اب وقف بورڈ ایکٹ میں سنشودھن یعنی ایک بار پھر پانچ اگس کو کیندر سرکار دیش کے لیے کڑے اور بڑے فیصلے لینے جا رکھی ہے اس بار تیاری ہے وقف بورڈ ایکٹ میں چالیس سنشودھنوں کی جس کے ذریعے وقف بورڈ کی دھارہ نو اور دھارہ چودھوں میں بدلاؤ کیا جائے گا جس سے کیندرے اور راجستریے وقف بورڈ کے سنچنہ میں بدلاؤ کیا جا سکے موڈی سرکار نے کئی فیصلوں کے ذریعے اتحاص رچا ہے اس بار وقف بورڈ کی منمانیوں پر لگام لگانے کے لیے سرکار نے کمر کسلی ہے پی اے موڈی کے نیترتو والی انڈیا سرکار وقف ادھنیم میں سنشودھن کی تیاری میں ہے سوطروں کے مطابق کیبنٹ نے وقف ادھنیم میں قریب چالیس سنشودھنوں کو منظوری دے دی ہے سنسد میں اس بل کے پاس ہونا کے بعد وقف بورڈ کے ادھکاروں میں کٹاؤتی ہوگی دراصل موڈی سرکار اس بل کے ذریعے وقف بورڈ کے اس ادھکار پر لگام لگانا چاہتی ہے جس کے تحت وہ کسی بھی سمپتی کو وقف بورڈ کے سمپتی گھوشت کر دیتے ہیں وقف ایکٹ پر آج سنشودھن بل سمبھو ہے وقف ایکٹ میں چالیس سنشودھنوں کی تیاری ہے وقف بورڈ کے منبانی فیصلے پر روک لگے گی ایک طرفہ سمپتی گھوشت نہیں کر پائیں گے گھوشت کرنے سے پہلے جانچ ضروری ہوگی وقف بورڈ کی سنچنا میں بدلاؤ ہوگا وقف بورڈ کی دھارہ نو اور چودہ میں بدلاؤ ہوگے ویوازت زمینوں کا پھر ستیابن ہوگا مجسٹریٹ کی نگرانی میں سمپتی کی جانچ کی جائے گی لیکن بل پیش ہونے سے پہلے ہی ویروہدھیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے جو عدیدش آئے گا جس پر چرچہ کرائی جا رہی سدن میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لا رہی ہے وہ اس لیے لا رہی ہے کیونکہ آپ کوئی بھی مسئلہ آپ وقف بورڈ لے کر نہیں جائیں گے آپ پہلے شاسن کے ہمارے جو پرشاسن کے ادھکاری ہیں ان کے پاس لائیں گے آپ وہ بتائیں گے عوگت کرائیں گے شاسن کو عوگت کرائیں گے وقف کیوں ہے وقف اس لیے ہے کہ دبے کچھ لے پچھڑے مسلمانوں کے اتھان کے لیے بنائے گیا وقف تھا اور اس کا کوئی صدوپیوگ نہیں ہوا ہے دو روپیوگ ہی ہوا ہے سن سیتالیس سے آج تک پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو وقف جن جس ورک سے متعلق ہیں اس ورک کا کیا قانون ہے ان کے بارے میں تو اجلت میں بہت جلدبازی میں کوئی ایسا قانون سن سیت میں لائے جانا مناسب نہیں ہے ہر ایکٹ میں سنشودن ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وف ایکٹ میں ہی سنشودن ہو رہا ہے سرکار کے سامنے سمیں انسار اگر امنڈمنٹ کیا جاتا ہے سنشودن کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سمیں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پر کسی طرح کا ویروت کرنا یا اس پر راجنیتی کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے 2013 میں کیندر کی یوپی اے سرکار نے وقف قانون میں سنشودن لا کر وقف بورڈ کو زیادہ شکتیاں دی تھی انہی شکتیوں پر لگام لگانے کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے اور جب اسے پیش کرنے کی بات سامنے آئی ہے تو راجنیتک سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں مسلم دھرمگرو اسے افسوس جتک بتا رہے ہیں تو خود کو مسلموں کے رہنما بتانے والے غویسی نے بھی اپنا لاؤڈ سپیکر چالو کر دیا ہے بی جے پی شروع سے وقف بورڈ اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوطوہ کا ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے دس سالوں میں سرکار صرف مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے کبھی ٹرپل طلاق کو لے کر کبھی رام مندیر کو لے کر کبھی جانواپی کو لے کر کبھی متورہ مسید ایدگاہ کو لے کر صرف او ایسی ہی نہیں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے بھی اپنے ارادے صاف کر دیے ہیں وقف بورڈ کے خلاف لائے جا رہے ہیں سنکھ شوطنبل کو بی جے پی اور آر ایسس کا ایجنڈا بتا رہی ہے یہ سرکار وقف کی پروپرٹی کو ہڑپنا چاہتی ہے اتر پردیش کی سرکار مسلمانوں کے گھروں پر ملڈوزر چلا رہی ہے اور دلی کی بی جے پی سرکار بھر سرکار یہ وقف پروپرٹی کو لوٹنا چاہتی ہے دیکھئے اس میں صدھار کی بہت زیادہ گنجائش ہے بلکہ ضرورت ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دیش کے ڈیفینس اور ریلویس کے بعد سب سے زیادہ اگر لینڈ ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے اب وقف کا کیا کانسپٹ ہے یہ سمیدھان میں کہیں نہیں ہے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں یہ مذہبی زمیدار ہیں اور جو عام لوگوں کے لیے اور عام مسلمانوں کا بھی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو بی جے پی آر ایسس کو پروک شروع سے بڑھاتے ہیں وہ کیا کہیں گے لیکن وقف بورڈ میں وہی سمپتی ہے جو جکات ہے جو سرکشہ سی دی گئی ہے دیش میں وقف کی سمپتی اس کے ادھکاروں اور کانونوں کو لے کر بحث چھڑی ہے وقف کے پاس اتنی زیادہ سمپتیاں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے دیش میں ریلوے اور سینہ کے بعد وقف بورڈ کے پاس سب سے زیادہ سمپتی ہے یعنی وقف بورڈ دیش میں تیسرا سب سے زیادہ زمین کا مالک ہے دیش میں بھی وقف بورڈ کے پاس آٹھ لاکھ چوون ہزار سے زیادہ سمپتیاں ہیں یہ پروپرٹی آٹھ لاکھ اکڑ سے زیادہ زمین پر فیلی ہوئی ہیں جبکہ سینہ کی سمپتیاں اٹھارہ لاکھ اکڑ زمین پر ہیں اور ریلوے کے سمپتی بارہ لاکھ اکڑ زمین پر فیلی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وقف کے پاس جو بھی سمپتی ہے وہ تیجی سے بڑھی ہے دو ہزار نو میں وقف بورڈ کے سمپتی چار لاکھ اکڑ زمین پر فیلی تھی لیکن تیرہ سال میں وقف بورڈ کے سمپتی دو گناہ سے زیادہ ہو گئی ظاہر ہے وقف بورڈ پر وقف ایکٹ کے دورپیوگ کے بھی تمام آروف لگے ہیں کئی جگہوں پر وقف ایکٹ کے دورپیوگ کیے گئے مثلاً تمیلاڑو میں پورا گاؤں وقف کی سمپتی بتا دی گئی جبکہ گاؤں میں پندرہ سو سال پرانا ہندو مندر ہے ہریانہ میں گرودواری کی زمین کو وقف نے ہتھیا لیا جبکہ وقف یا مسلموں سے اس کا پوری ناتا نہیں گجرات کے سورت نگم کی زمین وقف کی گھوشت کر دی گئی دعوہ ہے کہ چار سو سال پہلے شاہ جہاں نے دان کی تھی گجرات کے دوارکہ میں دو دویپوں پر دعوہ کر دیا گیا ہائی کوٹ نے دو ہزار اکس میں اس دعوے کو خارج کر دیا یوپی کے لکھنوں میں شم مندر پر وقف نے دعوہ ٹھوکا شیوالے کو وقف سمپتی کے روپ میں ریجسٹر کیا تاج محل پر سنی وقف بورڈ نے دعوہ ٹھوکا تو وہیں جانواپی مزد کو بھی وقف کی سمپتی بتایا وقف بورڈ کو 1995 میں ملی عصوی طاقت پر پہلے سے سوال اکھتے رہے ہیں نہروف سرکار کے وقف وقف ادھینیم پارت کیا گیا جس کے بعد اس کا سنچرلائیشن ہوا وقف آکٹ 1994 سمپتی کے ارکھ رکھاؤں کا کام کرتا رہا اس کے بعد سے اس میں کئی بار سنشودن ہوئے اور اب ایک بار پھر بھوڈی سرکار وقف بورڈ کی شکریوں میں کٹاؤنٹی لانے کے تیاری کر رہی ہے